جو ویوز ویلکم ویوز آج جو ہے پائلز یا بواسیر پہ بات کرتے ہیں اور اس بیماری کا نام ہیمرائیڈز بھی ہے اچھا یہ نا ایک بلکل ایک شارٹ سی ویڈیو ہوگی اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اس میں میکسیمم جو باتیں بواسیر کے جو سوالات ہیں ان کو ہم جو ہے نا دیکھ لیں گے اچھا سب سے جو سوال اس میں پہلا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی جو مین وجہ جو ہے پائلز کی یا بواسیر کی جس میں کیا آپ کو پتا ہے کہ رفعہ حاجت کے ساتھ جو ہے بلڈ آ جاتا ہے یا خون کے کترے آ جاتے ہیں جب آپ جو ہے ٹوائلٹ میں ٹین کرتے ہو تو اچھا تو اس کی وجہ مین جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے اچھا سموکرز میں جو ہے یہ بھی بواسیر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ سموکرز میں جو ہے اکثر کانسٹیپیشن رہتی ہے اور سٹریس بھی اس کی ایک جو ہے وجہ ہوتی ہے لیکن سٹریس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو آپ کا جو آنتوں کا نظام ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کہیں کہ سٹریس بھی ریلیٹڈ ہے یعنی وہ بھی کانسٹیپیشن سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ایریٹیبل باولز ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے بیچ میں پھر وہ کانسٹیپیشن بھی ایسے لوگوں کو رہتی ہے جو زیادہ سٹریس رہتے ہیں تو پھر یہ یعنی انٹر ریلیٹڈ ہی ہے اچھا جی پریگننسی میں پھر آپ کو بواسیر دیکھنے کو ملتی ہے اور جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ گھنٹوں انہیں بیٹھنا پڑتا ہے ان میں دیکھنے کو ملتی ہے سپائسی فوڈ جو ایکسٹریم سے جو لوگ سپائسی فوڈز کھاتے ہیں بہت زیادہ مسالے دار قسم کے سٹریٹ فوڈز تو ان میں بھی جو ہے نباز کا بواسیر کا سبب بنتا ہے یہ تو اچھا موٹے لوگوں میں بواسیر ہو سکتی ہے اچھا پھر جو ہے جو لوگ ایک پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں جیسے فارزمپل کوڈین ہے مورفین ہے ارسہ دراز تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو کانسٹریپیشن رہتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بواسیر ہو جاتی ہے یعنی وہ ڈائریکٹلی وہ پین کلر کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن پین کلر سے آپ کو کانسٹریپیشن ہوتی ہے کبز کی شکایت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے پھر بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا پھر اگر یہ بھی ریر ہے لیکن یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں ٹیومر ہو جو پیشنٹس ہوتے ہیں تو پاس کا جو ہے وہ بھی ایک بواسیر کی وجہ بنتی ہے اچھا جی یہ تو وجہات ہوگی ہیں لیکن اب اس میں جو ہے سوچنے کی بات یادتی ہے ظاہرہ جو میڈیکل فیلڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے یعنی اس کے میڈیکل ریزن کیا ہوتی ہے اچھا میڈیکل ریزن جناب یہ ہوتی ہے سیمپل سی ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کا جو یعنی یہ آپ کے انس ہے اور یہ ریکٹم ہے نا یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ ہے جو رفعہ حاجت کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ریکٹم ہوتا ہے یا اس کو اردو میں مکاد آئی تھنگ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انسان پاٹی کرتا ہے تو وہ ادھر سے جو ہے نا وہ باہر آتی ہے اس کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو یہ یہ سارا نظام ہے اچھا اب اس ریکٹم کے جو ہے نا سائیڈز پہ دو وینز ہوتی ہیں ایسے بڑی سی ہوتی ہیں میں نے ذرا چھوٹی سی بنائی ہے یہ باہر تک نہیں آتے یہاں تک بس یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی وجہ سے جو ہے نا ان وینز پہ پریشر پڑتا ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہوتا ہے نا اس کا انسائیڈ اب یہ میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے جو ریکٹم کا انسائیڈ ہوتا ہے اس میں نے اس سکن کی فولڈز ہوتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہو ریکٹل پاؤچز اچھا اب کسی وجہ سے ان وینز پہ پریشر پڑتا ہے اب وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے کانسٹیپیشن کے لیے جب آپ بہت زیادہ ٹائلٹ پہ بیٹھتے ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ ان یہ جو وینز ہوتی ہیں ان پہ پریشر پڑتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو آپ کی پاؤچز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ یہ بلج ہو جاتی ہیں یا سویل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یا سو جاتی ہیں اچھا تو پھر یہ جو پاؤچز ہیں جب یہاں سے جو ہے نا پاٹی نیچے جاتی ہے یا اس کا جو ہے نا آپ کے فضلات کا اخراج ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسے پاؤچ سی بنی ہوتی ہے تھیلی سی بنی ہوتی ہے بلڈ کی وہ کیا ہے وہ پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھیلی ہوتی ہے جو بنتی ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں بواسیر یا پائلز ٹھیک ہے جی اب آپ کو سمجھ آگئی اچھا اب اس میں نا ڈگریز ہوتے ہیں یعنی جو پائلز وغیرہ کی جو ہے یہ ڈگریز ہیں ڈیفرنٹ یعنی کہ جیسے اس کی چار ڈگریز ہیں جو کہ ہم ابھی سٹڈی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو اسا اس کو ڈیفرنٹ میں کلر ایک چلی دینا چاہ رہی ہوں تاکہ سمجھ آئے اچھا جی اس میں جو پائلز کی جو فرسٹ ڈگری ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا اس میں ہوتا ہے نا اچھا یہ فرسٹ ڈگری کے جو پائلز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی تھیلی اندر ہی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ باہر نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ جب پاٹی کا ٹائم آتا ہے یا جب فضلات جو ہے وہ باہر اخراج کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ تھیلی سی پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ باہر نظر نہیں آتی اور لیکن یہ ہے کہ پاٹی کے ساتھ خون آتا ہے تو پھر جو ہے اس کو جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بعض کا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اچھا پائلز اور ہیمورائیڈز کے لیے لوگ نا بڑے پریشان رہتے ہیں ان کو اگر اگزیمن کر کیا جائے تو اس کا یہ اگزیمنیشن جو ہے نا اس کو ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی فنگر کو ایک لگا کے نا جیسے کوئی سلپری چیز یا جیسے آپ کہتے ہیں لبریکنٹ تو وہ پھر وہ چیک کرتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی تو یہ کروا لینا چاہیے چیک اپ اور اگر بعض کا جو ہے نا وہ پروکٹوسکوپی بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اینوسکوپی پروکٹوسکوپی وہ ایک ایسے جو ہوتا ہے میٹل کا ایک آپ سوچیں کہ ایک اوزار ہوتا ہے دھات کا بناوا اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک سلپری مٹیریل یا جیسے آپ کہتے ہو نا کوئی بھی جیسے لبریکنٹ ہے جو کہ سلپ ہوتا ہے تو وہ ڈالا جاتا ہے پھر اس کو آپ کے پیچھے سے مطلب جو ڈالا جاتا ہے اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے اس کو جو ہیمرائیڈز ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں کس پوزیشن میں اور کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی یہ کروا لینا چاہیے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن لوگ اکثر ڈرتے ہیں اچھا جی اب اس میں سیکنڈ ڈگری کے ہیمرائیڈز کیسے ہوتے ہیں چلیں وہ دیکھتے ہیں اچھا سیکنڈ ڈگری جناب جو ہے اس میں جو ہیمرائیڈز ہوتے ہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ابھی جو ہے نا اندر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف جب جو پوٹی آتی ہے پیشنٹ کو تو یہ تھوڑا سا باہر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ان کا یہ ہے کہ یہ خود ہی واپس چلے جاتے ہیں یہ سیکنڈ ڈگری نے ہیمرائیڈز کہتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ اگزامینیشن کرنے پر نظر آتے ہیں باہر سے جو ہے ویسے پیشنٹ کو کوئی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ ہے کہ پوٹی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد خود واپس چلے جاتے ہیں اچھا جو تھرڈ ڈگری ہوتے ہیں نا وہ جب سے پوٹی کرتا ہے پیشنٹ تو وہ جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اچھا پھر پیشنٹ اکسر جو ہے اس میں کہتا ہے کہ وہ فنگر سے اس نے نہ ان کو پیچھے کیا ٹھیک ہے تو ایسا یہ تھیلی سی نظر آ رہی ہوتی ہے بات کو پھٹ بھی جاتی ہے تو یہ اس کو فنگر سے پیچھے کرتا ہے تو پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اچھا فورتھ ڈگری جو ہے نا اس میں وہ باہر ہی رہتے ہیں ہر وقت باہر رہتے ہیں انڈر ویر پہ بھی بلڈ آنے لگتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ کافی مسائل اس میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے نا اس کی جو براڈ کٹیگری آپ کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ بھی اچھا بھی یہ انٹرنل ہیمرائیڈز ہیں اور ایکسٹرنل ہیمرائیڈز ہیں انٹرنل کا یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ اندر ہی رہتے ہیں جیسے یہ دونوں دیکھیں نا یہ اندر ہی ہیں یہ انٹرنل ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹرنل ہوتا ہے اور یہ بھی سم ٹائم ایکسٹرنل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے تو ان دونوں کو یعنی ایکسٹرنل میں رکھیں ان دونوں کو انٹرنل میں رکھیں اچھا جی اب جو ہے جیسے اب یہ ہم نے دیکھا اندر ہی ہے یہ جو ہے اندر سے باہر آتا ہے پھر خود ہی چلا جاتا ہے یہ جو ہے باہر آ جاتا ہے لیکن پھر یہ خود اندر کرنا پڑتا ہے اور یہ باہر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو تو اس طرح یاد کر لیں اچھا اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے جناب فرس ٹیگری کے جو ہے ان کو اکسو ڈاکٹرز جو ہے پہلے آپ کو دیتے ہیں آئنٹمنٹس دیتے ہیں اچھا بھی یہ لگائیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سے سیلف ہیلنگ کبھی ہو جاتی ہے اس میں یہ والی فیمس ہے ٹرانولین اور یہ دے دی جاتی ہے دنیا بھر میں یوز ہوتی ہے اچھا جی یہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے فرس ٹیگری ہیمروائیڈز کی یا پھر لگنوں کے ان کی دے دی جاتی ہے آئنٹمنٹ تو وہ لگاتے ہیں آپ لیکن یہ ہے کہ اس میں پاس کا مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ربر بینڈ لائیگیشن تو اس میں ربر بینڈ لائیگیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایدھر ایسے جیسے ایک ربر بینڈ سا چڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر ایک چھوٹا سا پروسیجر کرتے ہیں اور ایسے اس کی بیس پہ وہ ربر بینڈ سا چڑھا دیتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بلڈ سپلائے جو ہے نا یہ رک جاتی ہے یہ جو آپ کا پائل ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد خود ہی جھڑ جاتا ہے اور ربر بینڈ بھی جو ہے نا وہ جھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ربر بینڈ لائیگیشن اسے کہتے ہیں ربر بینڈ چڑھانا تو یہ بھی اس کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے جسا آپ کو تھوڑی دیر کیلئے بلایا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا آپ کو گھر بھی دیا جاتا ہے اچھا پھر بعض اوقات جو ہے نا لیزر بھی یوز کی جاتی ہے لیزر کے دیرے سے اس کو جلایا جاتا ہے اور اس طرح سے پھر یہ کہ یہ ختم ہو جاتا ہے اچھا سکلیرو تھرپی یہ ہے کہ ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے ایسی چیز کا جو کہ اس کو سکا کے اور ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ ڈگری کی یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اچھا سکنڈ ڈگری جو ہے اس کی بھی تقریباً سیم ہی ہے لیکن اس میں جو ہے نا آئنٹمنٹس کا اثر نہیں ہوتا اس میں پھر یہ ایک ربر بینڈ لائیگیشن ہوتی ہے سکلیرو تھرپی ہے لیزر وہی اسی طرح ٹھیک ہے اور تھرڈ ڈگری اور فورڈ ڈگری کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس میں سرجری کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا کوئی اور حل نہیں نکلتا سرجری ہیمرائیڈ ایکٹمی جو ہے وہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جی اچھا میں بابا سیر سے کیسے بچوں اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ والا جو ٹائلٹ ہے نا یہ پھر بھی بہتر ہے یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سیٹ والا ہے کیونکہ کچھ مسلم کنٹریز میں نا ابھی بھی وہ دوسرے والے پاؤں والے ٹائلٹس جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس میں ظاہر ہے کہ آپ پاؤں پہ بیٹھتے ہو تو پریشر زیادہ پڑتا ہے تو یہ والا جو ہے نا آپ یہ جو سیٹ والا ٹائلٹر نا یہ آپ یوز کریں گے ایک تو اچھا پھر دوسرے ڈائٹ کنٹرول کریں فائبرز لیں اور اس کے علاوہ فائبرز دیکھیں یہ ہے کہ جو بھی سبس چیزیں ہیں نا سبس پتوں والی چیزیں جو بھی ہیں اب آپ کے اردگرد دیکھ لیں کونسی سبزیاں موجود ہیں وہ آپ کھائیں اسے یہ کہ آپ کو جو ہے نا کانسٹیپیشن نہیں ہوگی اور پھر اس سے بچ سکیں گے ویٹ کم کرنا چاہیے جو موٹے لوگ ہیں ان کو موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا پھر جو ہے اب جو لوگ بیٹھتے ہیں جیسے کام اب کسی کا بیٹھنے والا پتہ اس طرح کی جابز ہوتی ہیں آئیٹی کی جابز ہیں بینکس کی جابز ہیں اس میں یہ ہے کہ انہیں چاہیے اپنے ساتھ پانی کی باٹل رکھ کے بیٹھے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا بیچ میں اٹھتے چلتے پھرتے رہیں یہ نہیں کہ بیٹھے ہی رہیں یعنی صبح سے شام تک کچھ سٹوڈنٹس دیکھیں ایسے ہوتے ہیں وہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا انہیں بھی تھوڑا سا چاہیے کہ اس کا دہان کریں وہ بھی بیچ ساتھ پانی پیا کریں بیچ میں سے تھوڑا سا اٹھیں تھوڑا چلیں پھریں پانٹانگوں کو تھوڑی سی ان کی ایکسرسائز اور نیچے جو ہے بلڈ کی سپلائی ٹھیک ہو تو یہ ذرا سوچنا چاہیے تو ویورز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لئے اور ہاں جی پائلز کا یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے اس کے لئے جو ہے کوئی یعنی کوئی خاص ایج گروپ اس میں شامل نہیں بچوں میں بھی دیکھنے کو آتا ہے بڑوں میں بھی دیکھنے کو آتا ہے لیکن جو اب ففٹی ایرز سے بڑے والے جو ہوتے ہیں نا لوگ ان کو پھر یہ ہے کہ پورا چیک کرنا پڑتا ہے ابڈومن کی الٹرا ساؤنڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ پاوز کا جو ہے وہ ٹیومرز ہوتے ہیں پیٹ میں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پائلز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے تو ویورز یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کے لئے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور ڈاکٹر فرمیرہ کو اجازت دیں تینکیو